فرینڈز یہ ہے آپ کا موڈل پیپر نمبر ایک اتحاس کا دو ہزار اکیس اگزامنیشن کے لیے تو اس کو ضرور دیکھیں آپ باقی سبھی پیپرز آپ کے ڈال دیئے گئے ہیں جس کی لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں ہے جس میں آپ کو موڈل پیپر اور سبھی یئرز کے کوششن پیپرز جو ہیں وہ مل جائیں گے جن کے سبھی سیٹس ایولیبل ہے آپ ان کو دیکھ کر کے اچھی تیاری کر سکتے ہیں اور ٹوپرز کی کوپیا بھی ایولیبل ہے جن کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو آنسر لکھنے کا صحیح طریقہ ایکزام میں پریزنٹیشن کا صحیح طریقہ آپ کو پتا چلے گا آپ کے مارکس بھی اچھے آئیں گے اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں سبھی کی لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں ہے چلیے دیکھتے ہیں آپ کے جو ایمپورٹنٹ کوششن سے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو ہڑپا اتھوا سندو گھاٹی سبیتا کی مہرے کس پتھر سے بنائی گئی تھی یہ آپ کو بتانا ہے سیکنہ بھارتی پورا تاتویک سنویکشن کے پرثم ڈائریکٹر جنرل کون تھے یہ آپ کو بتانا ہے اور گرہ پتی شبد کس کے لیے پریوک کیا جاتا ہے یہ جو تھوڑا سا میسپرنٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے موڈل پیپر سے ہیں تو ان کو آپ کو دھیان رکھنا ہے چوتہ ہے دیون نام پریے اور پریے دسی کس راجہ کو پرابت اپادی تھی اور پانچوہ ہے دروڑا چارے یا دروڑ کون تھا چھٹا ہے آپ کا ناٹے شاستر نام گرنت کے رچیتہ کون ہے ساتوہ سانچی کا سپوت کس راجے میں استطیت ہے اور سانچی کا اسطوپ کس راجے میں استطیت ہے آٹوہ ہے کتاب اُلہند کے لیکھا کون ہے نووہ کوشن ہے سترون ستابدی میں بھارت آنے والے پرسید فرانسیسی یاتری کون تھے دسوہ ہے تمیل نادو کے الوار سنت کس کی بھکتی کرتے تھے گیاروہ ہے اجمیر راجتھان میں کس اسفوتی سنت کا درگاہ ہے اس کے بعد میں اجمیر میں تو آپ کا جانتی یہ بہت فیمس درگاہ ہے اس کے بعد میں باروہ کوشن ہے کرشن دیو رائے کس راجونس کا شاشک تھا تیروا ہے ہمپی کو یونیس کو دوارہ بشتو پورا تک تو اس تھل کس ورش گھوشت کیا گیا چودوا کوشن ہے تمہاکو کے پریوک پر کس مغل بادشاہ نے پرتیبند لگایا تھا پندروہ ہے منس بداری کا آرم کس شاشک نے کیا تھا اور اس کے بعد میں سولوہ کوشن ہے املا کیا تھا ستروہ ہے ریجی ڈینٹ کون تھے اٹھاروہ ہے پرثم ہل سٹیشن کب اور کہاں استعفید کیا گیا انیسوہ ہے جلیاں والا باگ کی شہر میں شتی تھے جو لاسٹ یئر بھی پوچھا گیا ہے بیسوہ ہے چھتیس گھڑ کی گنگا کس ندی کو کہا جاتا ہے لاسٹ یئر کے کوشن پیپر میں بھی آ چکا ہے ایکیسوہ ہے ہڑپا سنسکتی کے لوگوں کے ساماجک جیون کی پرمک تین ویسستاؤں کو سنچھے پ میں لکھیے بیسوہ ہے تین پرمک بیدیشی یاتریوں کے بارے میں سنچھے پ میں لکھیے جو بھارت آئے تھے تیسوہ کوشن ہے راجنیتک اور آرثیق دیشتی سے پلاسی کے یود کی کوئی تین کوئی تین مہتور لکھیے جو کی راجنیتک دیشتی سے امپورٹنٹ ہے اس کے حساب سے چوبیسوہ کوشن ہے چھتیس گھڑ کے نام کرن کے سممند میں پرچلیت کوئی تین سدھانتوں کا اولیک کیجئے پچیسوہ ہے پورا تتوید کس پرکار کے اتیم کا پر نرمان کرتے ہیں وشتار سے سمجھائیے اتھوہ میں ہے جین اور بدھ دھرم کے ادھے کے پرمک کارنوں کو لکھیے چھتیسوہ ہے بھکتی پندھ کے ادھے کے کارنوں کو لکھیے ایموم یہ بھی بتائیے کی بھکتی پرمپرہ کے کون کون سے مارگ پرچلیت تھے اتھوہ میں ہے کرشری اتپادن میں محلاؤ کی بھومکا کا ورنن کیجئے ستہائیسوہ کوششن ہے سن اٹھارہ سو ستاؤن کے بدروہ کی پرمک اپلپدیوں کا ورنن کیجئے اتھوہ میں آیا ہے انگریجو نے بھارت کا بھی بھاجن کیوں کیا اور اولیک اس کو آپ کو کرنا ہے اٹھائیسوہ کوششن ہے سندھو گھاٹی سببیتہ کی نگر یوجنا کا اولیک کرتے ہوئے ساماجی کے امر عارتھک جیون کے بارے میں لکھئے اتھوہ میں منوسپرتی کے انسار پراشین بھارت میں پرچلیت بیوہ پرمپرہ کے پرکاروں کا اولیک کیجئے تیسوہ جو کوششن ہے مغل ساشن کال میں ساہی نوکر ارثات پرشاشن ویستہ کا بستیت ورنن کیجئے اتھوہ میں جو کوششن آیا ہے اس میں پوچھا گیا بیجے نگر سامراجے کا سنچپت رازنیتی کی تیہاس کو بتاتے ہوئے کرشن دیو رائے کے یوگدان کو لکھئے تیسوہ کوششن ہے استھائی کرشی کے بستار کا پہاڑیوں کے جیون پر کیا پرباہ پڑا کیا ورطمان میں بھی استھائی کرشی کے دوارہ پریاورنی سنتولن کو قائم رکھا جا سکتا ہے اپنے ویچار لکھی اتھوہ میں ہے مہاشیو گپت بالا رجن کا کال چھتیس گڑ کا سنن یوگدھا ورطمان میں چھتیس گڑ کے سنن یوگدھا استھاپیت کیے جانے ہے تو کیا پریاس کیے جانے چاہیے یہ آپ کو بتانے ہیں بھارت کے مانچتر پر نمیستان کو درسانہ ہے بابر کا شاسن پندر سو تیس اور اٹھارہ ستاؤں کی کرانتی کا پربھوتی کے اندر میرٹ تیسرا ہے مہتپون بود استھل سانچی یا یہ راچی یہ مسٹیک ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے یا صحیح ہے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا نہیں ہے چوتھا ہے مغد کی رازدھانی پاٹلی پوتر اور پانچو ہے کالی کٹ بندرگاہ کالی کٹ بندرگاہ اور چھٹا ہے دھانے کٹک یا پھر یہ بتا سکتے ہیں اگبر کا سامراجے سولہ سو پانچ بودھ کا جنمستھل لومبنی اور تیسرا ہے گنگاندی چوتھا ہے دکشین بھارت راجے مدرائی اور پانچو ہے ہند مہا ساگر اور چھٹا ہے شیشو پالگڑ تو یہ ہے مانچتر جس میں آپ کو اس کو درسانہ ہے اس کے بعد میں دیکھئے دوسرا جو کوشن پیپر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں پوچھا گیا ہے آپ سے جو ہے نیکس پہلا کوشن سندو گھاٹی سببتہ کو کس سنسکتی کے نام سے جانا جاتا ہے کٹلی دارہ لکھت گرنت اور ساستر پرچین کالین کس ونس کی جانکاری پردان کرتا ہے تیسرا ہے مہا بھارت کا مول پارٹ کس بھاسا میں ہے چوتھا ہے راجاؤں کا گھر کسے کہا جاتا ہے پانچوہ ہے جین درشن کی مہتوپونڈ اور دھارنا کے انسار سمپونڈ وشو کو کیسا مانا جاتا ہے چھٹا ہے سری کش نے ارجن کو یود کے لئے اتصاہیت کرتے ہوئے جو دیش دیئے ان کا سنگلن کس گرنت میں کیا گیا ہے ساتھوہ ہے ہڑپا سبیتہ کی کھوز میں پرابت ہڑپائی مہروں پر انکیت لپی کو رہسمائی لپی کیوں کہا جاتا ہے آپ پر تھوڑی سی مسٹیک ہے اٹھوہ ہے پندرہ سو چھبیس اسوی میں دلی سلطان ابراہیم لوڈی کو پانی پت کے یود میں ہار کر پہلا بادشاہ کون بنا یہ بتانا ہے اس کے بعد میں نوہ کوشن ہے ابن 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 توتا کا سمبند کس دیش میں تھا اس کے بعد دسوہ ہے شنکر دیو شنکر دیو کون ہے اور گیارہ کوشن ہے ہجار رام مندر کہاں ہجار ہجرا ہے یا ہجار ہے یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو مسپرینٹ ہے یا نہیں ہے ہجار رام مندر کہاں اس تیت تھا اور اسے کس نے بنایا تھا باروہ کوشن ہے اکبر کے ساسن میں بھومی کو کتنے ورگوں میں بھاٹا گیا تھا نام لکھنا ہے آپ کو تیروہ کوشن ہے حرم شبد کا سمجھائیے اور چودوہ ہے جھروخہ درشن پرثہ کس نے اور کب کیا سولوہ ہے سوریست ویدھی کیا تھا ستروہ ہے خوب لڑی مردانی وطو جھاسی والی رانی کبیتہ کے رچیتہ کون ہیں اٹھاروہ ہے سرپور کے لکشن اندر کس نے بنایا اٹھ انیسوہ ہے دیش کی کارے کارنی مکھیا کون ہوتا ہے اور بیسوہ ہے جلیہ وعالا باگ کہاں اٹھ تھے اکیسوہ ہڑپا سبیتہ کے پتن کے لیے تین اتردائی کارن لکھیے بائیسوہ ہے چودوی ستابدی میں یاترہ کرنا کس پرکار سرکشت تھا تیسوہ ہے گاندھی جی کے تین رچنات مک کارے کو لکھیے اور چوبیسوہ ہے انگریجی سکشہ کارنی ہے اتھوہ میں مہابھارت کی مک کتھا پاروارک سمبندوں کا وشلیشن کرتی ہے کوئی چھے پرمان سہیت اس کتھن کو نیا سنگت سدھ کیجئے چھبیسوہ ہے بیجے نگر سامراج کے یوگدان کا ورنن کیجئے اتھوہ میں آیا بھکتی آندولن کا پربھاؤ کس پرکار سماز میں پریورت لائی اور ستھائیسوہ ہے کل چوری کال کی ساماج کا ورنن کیجئے اتھوہ میں آیا ہے بھارتی سمیدھان کے نرمان میں پرمک چھے وقتیوں کے یوگدان کو لکھئے اور اتھائیسوہ جو ہے بھارت کے مانجتر میں نمڈ درسان ہے جس میں چول راج راچ میرٹ یون ندی مدر اور چند کے تو گھڑ ہے اتھوہ میں آپ درس سکتے ہیں تو کانپور گپت راج کعویری ندی کالی کٹ اور لومبینی اور شوشو پال گھڑ ان سب کو بھارت کے مان چیتر میں آپ درس آنا ہے 29 جو قیشن ہے سمیتی مغل دربار سے جوڑے دینک کرم اور بشیت اتصو کے دنوں نے کس طرح کے بادشا کی ستک کے بھاو کو پرتبادی کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے اتھوہ میں آئی نے اکبری میں ہمیں مغل کال کی کیا کیا جانکاریا پردان کرتی ہے اور 31 جو لاسٹ کوشن ہے کبینیٹ مشن کی یوج ناؤ کا وشتت ورنن کیجئے اور اتھوہ میں آیا انگریج سرکار کا پرتی روض کرنے کے لئے کیا کیا طریقے اپنائے گئے تھے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ ہے آپ کا جو کوشن پیپر ہم نے دیکھا دیکھ لی دوسرے دوستو کے ساتھ جرور آپ اس کو شیئر کر دیں تاک ان کی مدد ہو پائے اور سب ہی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا جن کو دیکھ کر کے آپ اچھی تیاری کر سکتے کوئی بھی ڈاؤ ہو کوئی چیز نہ مل لنک نہ مل پیپر نہ مل تا آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ھینک یو ویڈیو ویڈیو سکتے